سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید قابلہ اور یقین واسق ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے عبدالوجید ہے ساری باپ کی سماخراشی کرتے ہوئے جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ ہم نے نظموں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں مولانا زفرہ دیخان کی لکھی ہوئی حمد ہے جس کو ہم پڑھیں گے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنا لب رختا نہیں ہے لطف آم اس کا گواہی دے رہی ہے اس کی اقتائی بے ذات اس کی دوئی کے نکس سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا ہر ایک ذرہ فضاء کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ایک جون کا ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا کوشی ہے کام اس کا میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا ہوئی ختم ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلاب اپنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجاتے ہی رہے پھونکو سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنے ساپ پر رہا ہو کر تماؤس کا انتہائی خوبصورت لکھی ہوئی یہ نظم مولانا زفر علی خان کی تو ہم سب سے پہلے نظم کی تشریح شروع کرنے سے پہلے مولانا زفر علی خان کا تعارف کرتے ہیں کہ مولانا زفر علی خان کون ہے اور ہے اس قسم کی شاعری کرتے ہیں اور مرتوہ درمن کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے کان کو آگے پہلیں گے تو مولانا زفر علی خان اٹھارہ سو ستتر کو زلہ سیال کورٹ کے نواحری گاؤں کورٹ مہرت میں بے مولیس راج الدین کے ہاں پیدا ہوئے آپ کے والد پڑے لکھے تھے لہٰذا انہوں نے بچوں کو بھی تعلیم دلوائی مولانا زفر علی خان نے علی گر سے ایفی کرنے کے بعد دار کے محکمے میں ملازمت اختیار کر لی مگر ملازمت کی طرف رجحان نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ دبالہ بحال کر دیا آپ کے والد اپنے آبائی قصفے وزیر آباد میں زمیندار کے نام سے ہفت روزہ اخبار جاری کرتے تھے انیس سو نو میں والد کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری سنبالی بعد میں لہور آئے اور ہفت روزہ روزنامہ بنایا اور یہ اخبار برطانوی سامراج کے خلاف ایک آواز تھا اور طریقہ صحافت میں ہمیشہ یادکار رہے گا مولانا بلا کے بدیگو اور قادر القلام شائر تھے ان کے قلام میں آبورد کی وجہے آمد ہے اور آپ کے زیادہ ترموزو آپ کے زیادہ ترموزوات سیاسیہ اور ہنگامی نوعیت کے لیے ہیں ان کی شائری میں جوش اور ولولے کی ایسی کیفیت ہے جو ہمیں بہت کم شائروں میں ملتی ہے جہاں تک نات کوئی کا تعلق ہے بطور نات کو آپ کی ناتیں بہت محسن بھی ہیں اور پرسوس بھی ان ناتوں میں آپ نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی نات کے ساتھ ساتھ حمد بھی ان کا پسندیدار ہے مقبول سنف رہ سنف ہے اور ان دونوں اصناف میں لکھنا کسی قدر مشکل ہے اور عمومت شعرہ صحیح طور پر عہدہ بڑھا نہیں ہو سکتے مگر مولانا زفر علی خان ان اصناف کو جس طرح نبایا ہے وہ نہیں کمال ہے مولانا زفر علی خان کی شائری کی کتابوں میں بہارستان، نگارستان، چمستان اور یہ کتابیں ان کے شائری میں شامن ہیں نصر میں ان کی کتابیں خیابان فارس مغارک مذہب و سائنس نہایت اہمیت کی حامل ہے ہم جو نصر پڑھنے جا رہے ہیں حمد اس کا تھوڑا ساتھ عارف کرنے کے بعد ہم تشریح کی طرف آتے ہیں آرہے ہیں یہ نصر میں مولانا زفر علی خان کی ایک دکھی ہوئی حمد ہے مولانا زفر علی خان شاہ صداد اور صحاوی ہونے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بہلے بتایا کہ بدیگو اور قادر کلام شاہدی تھی ان کے کلام میں عورت کی بجائے آمد ہے انہوں نے زیادہ تر سیاسی اور ہنگامی موضوعات پر لکھا لیکن ان کا حمدیہ اور ناتیہ کلام اپنی مثال آپ ہے ان کی شائری میں جوش اور ولولے کی ایسی کیفیت ہے جو بہت کم شائروں میں ملتی ہے زیدہ بحث نظم ان کے مجموعہ کلام بہارستان سے دی گئی ہے وہاں اس کا انواد خمستانِ عزل کا ساکی ہے تو اگر ہم سب سے پہلے یہ جو ہم نے نظم پڑھی اس کو اس کی تشریح کرنے سے پہلے اس کے خلاصے کی طرف دیکھ لیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہوگا جو کہ ہم نے نظم پڑھ لیا اور ہمیں تھوڑا بہت تو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اس کا خلاصہ کیا ہوگا تو ہم نظم کی طرف دہان دیتے ہیں کہ ہر انسان تک ہر انسان تک اللہ کی رحمت کا جام ضرور پہنچتا ہے اور وہ کسی کو اپنے لطف و قرم سے محلوم نہیں رکھتا اس کی ذات اپنے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے صرف وہی حق ہے باقی سب بادل ہیں فضاء کا ہر ایک ذرہ اور ہوا کا ہر ایک چونکہ اس کی ہونے کی کہانی سنا رہا ہے میں اگرچہ گناہوں میں شاعر کہتا ہے کہ میں اگرچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن وہ سرا سر رحمت ہے اور غلطیوں کو ماف کر دینے والا ہے میرا گرنا بھی میرے لئے اس کی رحمت بن گیا کیونکہ میں نے گرتے ہوئے اس کے دامن کو دھام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر رہنے والے انسانوں تک اس کا بیغام پہ جا دیا ہے اور اب حجت مکمل ہو چکی ہے کافر اس تین کے نور کو اپنی پھونکو سے بجانے کی کوشش کرتے رہیں لیکن یہ نور اپنے وقت پر مکمل ہو کا لہا تو سب سے پہلے جو یہ نظم ہے مولانا زفر علی خان کے لے کی ہوئی حمد اس کو ہم پڑھیں اور جیسا کہ حمد کا آپ کو بتائیے کہ حمد اللہ تبارک وآلہ کے حمد جو ہے وہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک وآلہ کی تاریف بیان کی گئی ہوگا اسے حمد کا نام دیتے ہیں اور یہ نام کسی اور نظم کے ساتھ منصوب کبھی بھی نہیں دیا پہلا شیر حریر پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جاہم اس کا کسی کو تشنہ لپ رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا میکش کہتے ہیں شراب پینے والا میکش شراب پینے والا یعنی مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ کل کائنات اور دور جاہم دور جاہم کہتے ہیں شراب کے پینے والے کا ہر شرابی کے ساتھ نے باری باری آنا اس سے مراد یعنی اللہ تبارک وآلہ کی رحمت ہے تشنہ لپ کے معنی ہوتے ہیں پیاسہ اور لطف عام لطف عام کے معنی ہے وہ مہربانی جو سب کے لئے ہو تو شاید اس شیر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہر کوئی فیضیاب ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کے کرم سے محروم نہیں ہوتا یہ نظم مولانا زفر علی خان کی ایک حمد ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مولانا زفر علی خان جو ہے وہ سیاستدان اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بطیگو اور قادر قلام شائر بھی تھے اور آپ کے قلام آپ کا قلام زیادہ تر آپ کا قلام جو ہے اس میں عورد کی بجائے آمد پا جاتی ہے زفر علی خان نے اس نظم کا عنوان خمستانِ ازل کا ساقی رکھا تھا یعنی وہ شراب کھانا جو شروع سے جاری اور ساری ہیں اور اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا مراد اللہ تعالیٰ خمستانِ ساقی دورِ جام اور میقش کے الفاظ باق کو واضح اور خوبصورت بنارے کے لئے یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں دورِ جام سے مراد اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں جس سے ہر ایک تحسیاب ہو رہا ہے میقش سے مراد ہر وہ شخص اور ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلسل فائدہ اٹھا رہی ہے گویا جملہ مخلوقات اور موجودات جس میں جن انسان فرشتے درندے اور پرندے بھی شابن ہیں اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کے آخاز میں رب العالمین کہا گیا ہے رب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کرتی اس کے نشون واقع جملہ اسباب بھی مہیا کرتی ہے اور اس کو تکمیل تک بھی لے جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی ضرورت کو پورا کرتا ہے ظاہر ہے کہ مخلوقات کی ضرورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ضرورت ان کے مطابق محیعہ فرماتا ہے اور آسک ہے اس کا کام رزق بن جانا ہے ہر اس کو جس کو رزق مطلوب ہے انسان ہوں یا ہیوار درندے ہوں یا پرندے جن ہوں یا فرشتے نبادات ہوں یا جمادات ہر ایک کی فطر کے مطابق اس کی دشون ماہ کرنا اسے اروج و کمال تک لے جانا اور ہر نو سے اس کی حفاظت کرنا رب اور راضی تک کام ہے اور وہ عزل سے یہی کامیں چاہتے رہا ہے اس کے نظام میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی خامی نہ کسی کو کوئی محرومی ہے نہ کوئی مایوسی اس کی رحمت اس کا لطف و قرم اور اس کی ناکہ داشت ہر ایک کے لئے ہے ان کے لئے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لئے بھی جو اسے نہیں مانتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں بہت خوبصورت شیئر چھوچے اس وقت یاد آرہا ہے خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ کافر ہے منکر اس کی قریمی کی شان کا کافر ہے منکر اس کی قریمی کی شان کا خالی پیالہ کب کفے سائل میں رہ گیا منکر کہتے ہیں انکار کرنے والا کفے سائل ماغنے والے کا ہاتھ یعنی عام میکدے میں ساقی کسی سے خوش ہوتا ہے کسی سے نراض وہ کسی کو نوازتا ہے اور کسی کو محروم رکھتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا ساقی ہے اور بعض بھی کہ اس کا دعوانِ رحمت وسیع ہے سب کے لئے ہیں سب پر ایک جیسے رحمت سب کے لئے ماننے کا ڈھنگ آنا چاہیے اور دل میں یعقیدہ آنا چاہیے کہ وہی دینے والا ہے وہی رازق ہے وہی پالنے والا ہے اور وہی نوازنے والا ہے اس سے شراب خانے میں کوئی پیاسا نہیں رہتا بلکہ ہر ایک سراب ہوتا ہے بلکل ایسے جیسے بارش پرستی ہے تو وہی ایک سار خار سار اور غلزار کو ایک سار واستی چلے جاتی ہے سورج چمکتا ہے تو اس کی قرنیں ایک محل پر بھی اسی طرح پرتی ہیں جس طرح ایک چھوپڑے میں پرتی ہیں شایر نے کیا خوب کہا تھا وہ گنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا وہ گنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا مختصر یہ کہ اللہ تبارک وطالہ کی رحمت جملہ موجودات موجودات عالم کو گیرے ہوئے ہیں وہ ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق پالتا اور پروان چلاتا ہے کسی پیاسے کو پیاسا نہیں رکھتا ہر محتاج کی حاجت پوری کرتا ہے اس کی رحمت سے مایوسی ہلا ہے اور یہ رحمت عام رحمت عام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ نہیں حفیظ طائب کا حفیظ طائب کا براچہ شیئر مجھے یاد آرہ وہ کہتے ہیں کہ کس کا نظام راہنما ہے افق افق کس کا نظام راہ نظام راہنما ہے افق افق کس کا دوام گھونج رہا ہے افق افق تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے چاہے وہ کہ کافی ہے کوئی مسلمان ہے کوئی عیسائی ہے جس مسلک سے بھی جس مذہب سے بھی جس قوم سے بھی وہ شخص تعلق رکھتا ہو اللہ کی رحمت اس کے لیے بیتری ہے جتنی ایک عام مسلمان کے لیے اس کو مات دیوان کے لیے وہ ہر کسی کو آدھا کرتا چلا جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ ہر کسی کو آدھا کرتا ہے اور آدھا کرتا چلا جاتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ ایسا آدھا کرنے والا ہے کہ اس جیسا آدھا کرنے والا کوئی نہیں وہ ایسا محبت کرنے والا ہے انسانوں کے ساتھ کہ اس جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں وہ تو ستر ماہوں سے بھر کر ستر ماہوں سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو بہت محبت کرنے والا ہے بہت مخشنے والا ہے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دیکھ کر انسانوں کو بخش دیا کرتا ہے یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا فضل ہے ہم پڑھ رہے تھے مولانا زفر لکھان کی لکھی ہوئی نظم حمد جس کے پہلے شیر کی ہم نے تصریح کی دوسرا شیر ہے جی گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نکش دوئی کے نکش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا یکتائی کہتے ہیں ایک ہونا بے مثال ہونا دوئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوہ ہونے کی قیفیت کو بندہ رکھنے کے لئے اور اس کے بعد گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نکش دوئی کے نکش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا اس کی ذات اپنے ایک ہونے میں اس کی ذات اپنے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے سب دوکہ ہے توحید سے مراد اللہ کا ایک ہونا کسی رنگ ڈھنگ اور اہم سے اللہ تعالیٰ کی یہ یکتائی متاثر ہو تو وہیں سے شرک جنم دیتا ہے ہر مذہب نے ایک ہی اللہ کا تصور دیا ہے اور ہر نبی بھی توحید ہی کی دعویٰ لے کر آیا تھا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قل ہو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے قل ہو اللہ احد اللہ اس سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کفوان احد اللہ لا عرب ہے آغاز سے انچان تک ہر نوگی نشونما اور بلوگ و تکمیل کا ذمہ دار ہے اس طرح وہ الہ ہے اس کی عبادت مقصود مقصود لازم و ملزوم ہے اور مقصود بھی ہے گویا نہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی الویت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے ہر طرح کی حاکمیت ہے اسی اللہ کے لئے ہے اور وحی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اسی کا اسی کا درگ ہر سجدے کے لئے ہے اور اسی کی بارگاہ میں مانگنا مانگنے والوں کے ہاتھ پھیلنے چاہیے اگر کوئی اس کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے کسی سے مانتا ہے اور کسی کے سامنے جھکتا ہے تو یہ شرک ہے جو توحید کی زد ہے ایک اللہ کی ذات اور اس کی صفات اس حقیقت کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ واحد ہے اس جیسا کوئی اور نہیں وہی سورج کو مشرق سے بارتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے وہی خالق ہے وہی وانگوں کو بارش کا حکم دیتا ہے وہی زمین کی تہوں اور تریقیوں میں دبے ہوئے دانے کو تناور درخت بناتا ہے بحی بیدا کرتا ہے اور بحی مارتا ہے اس کا کوئی حسانی نہیں ہے مستوکلی نے بڑا اچھا شیر کہا تھا مستوکلی کہتے ہیں اب اہم ہیں شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بعض اوقات خود خدائی کا دعویٰ کر بیرتا ہے بگر یہ دعویٰ کر لینا تو آسان ہے مگر اس کو نبانا اور ثابت کرنا مشکل ہے کتنے ہی فرعون خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے قبرے اور مٹ گئے کتنے ہی قارون اپنے دولت کے بل پر خدا بننے کی کوشش کرتے رہے لیکن زمین نے انہیں نگل لیا اور ان کا نام و نشان بھی یہاں پر باقی نہیں رہا بقولِ یغانہ چنگیزی وہ کہتے ہیں کہ خودی کا نشا چرا آپ میں رہا نہ گیا خودی کا نشا چرا آپ میں رہا نہ گیا خدا بنے تھے یغانہ مگر بنانا گیا انسان خود کو شاید کسی حال تک خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے انسان کسی ہاتھ کا ہر چیز کا مالک خود کو تصور کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ یہ بات ہوتا نہیں ہوتی وہ رب ہے وہ پانیہ والا ہے وہ ہر کسی کو رزق نہیں دا ہے آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اس کی آمانت ہے اس نے آمانت کے دور پر آپ کو وہ چیزیں آدھا کی ہوئی ہیں اگر وہ عطا نہ کرتا تو ہم کیا کر دیتے ہیں اگر وہ عطا نہ کرتا تو ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں ہم اس کے کسی بھی لحاظ سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہمیں اسی نے بیالا کیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہمیں زیب نہیں دیتی ہم کیوں کسی کی عبادت کریں ہمارا پالنے والا وہ ہے ہمارا رب وہ ہے ہمارا اللہ وہ ہے ہمارا اللہ وہ ہے اللہ نے ہمیں بنایا وہ ہے اللہ نے ہمیں بیالا کیا ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی کی آگے جو کہیں گے اس کے لئے چاہے ہمیں اپنی جان کا نظرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے ہم اس عقیدے سے کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے عقیدہ ہمارا ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ تعدم حیات کی عقیدہ ہمارا رہی ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کو اللہ مانتے ہیں اسی کو خدا مانتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے ہیں وہ ہمارا اللہ ہے اس نے ہمیں پیلا کیا ہوا ہے اس نے پوری کائنات کو پیلا کیا ہوا ہے ہم کیوں کسی اور طرف جائیں ہم جب بھی کسی جب بھی کبھی جب بھی کبھی اس سے دعا مانتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے ہم جو کچھ بھی اس سے مانتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارا پالنے والا ہے اس نے ہم سے رزق کا پادا کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کے تمام انسانیت کے تمام مخلوقات کے دونوں جہانوں کے مانک ہیں اسی نے سارے کے سارے جہان پیلا کیا ہوئے وہی عبادت کے لائق ہیں اس کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ دہرانا کبھی کسی کو شریک نہ کرنا اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز کی تخلیق ہے انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بیچا اور اپنا نائب بنایا ہے اسے نہیں چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کو رازی مالک اور اپنا محبوب مصرود سمجھے کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے وہ اس اعتبار سے بے مثال ہے تشویر کے طور پر بھی کسی کو اس کے مماثل نہیں ٹھہرایا جا سکتا چاہ جائے کہ کسی کو اس کے مقابل نہ خدا کیا جائے اس کائنات کا بادشاہ بولا اس کی گوزیت دیتا ہے اس تخلیق اور انتظام میں اس کا کوئی شریف نہیں ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سروری زیبا فقط اسی ذاتے بے ہمتہ کو ہے سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہمتہ کو ہے اکمراہیں اکوہی واقعی بتانے آزری تو اللہ تبارک و تعالی ہر اقبال سے بہتر اور بزرگ ہے کوئی اس کا سالی نہیں جو اس عمر کا دعویٰ کرتا ہے وہ بت ہے اور مسلمان شعار مسلمان شعار ابراہیم کا بہرکار ہے اس سے وہ بت شکر ہے بتو کے سامنے جھکنے والا نہیں وہ سمجھتا ہے کہ دوئی کا ہر نقش باطل ہے ہرارے اللہ ہر ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کی ذات سچ و حق ہے المختصر یہ کے توہین ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے ایک اللہ کے سواہ ہر فرعان کو پاؤں کی تھوکر پر رکھ دینا اور اپنی عبادت اور استعانت کے لیے ایک اللہ کے دروازے کو چل لینا اور اس حق کے مقابل آنے والے آنے والی ہر ہستی شعہ اور بات کو باطل سمجھنا ہی اسلام کا مقصد ہے اسلام کا مقصد ہے اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے دنیا میں کتنے انسان آئے ان میں سے کتنوں نے خدای کا دعویٰ کیا نگر سب کے سب چھوٹے اپنے خالق کو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر وہ اسی کے مقابلے میں خڑے ہونے کو اپنا فخر سمجھا کرتے تھے نمرود، فرعون، قارون ان سب کے طرف اگر آپ دیکھ لیں تو سب نے خدای کا دعویٰ کیا تھا سب ہی اپنے دولت کے اوپر یقین کرتے ہوئے اب خود کو خدا سمجھتے تھے لیکن اللہ رب العزت رب ہے تمام جہانوں کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے یا تو فرعون نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ میں ہڑا بھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ صرف وہی ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے مارتا ہے خیر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانے کے لئے بہت ساڑے چادوگروں کو بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانے کے لئے چادوگروں کو کہا کہ آپ اپنے اپنے جو ہے یہ کرتب دکھائیں تو آپ کے تمام چادوگر جو تھے انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ بڑے بڑے سام کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ گھبرانا رہی ہے موسیٰ گھبرانا رہی ہے اپنا آسا پھینکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا ازدہا بن گیا جس نے تمام چھوٹے بڑے ساموں کو کھا لیا یہ منظر دیکھ کر تمام کے تمام چادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے یہ جادو نہیں ہو سکتا تو یقینا یہ جادو نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ایک موٹسہ تھا جس کی وجہ سے تمام کے تمام جادوگروں کو پتا چل گیا کہ جادو اس طرح کا تو نہیں ہوتا خیر اسی طرح جب نمرود کی باری آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا کے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہی اللہ ہے جو تمام چہانوں کا رب ہے تمام چہانوں کا پالنے والا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں رب تو میں ہوں حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں وہ میرا رب ہے جو سورج کو مشیق سے مغرب جو سورج کو مشیق سے انکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے وہ میرا رب ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کام تو زندگی موت والا میں بھی کر سکتا ہوں ایک مندے کو سزائے موت ہوئی ہوئی تھی اس نے اس کو رہا کر دیا اور ایک آم سے چلتے ہوئے بے مصوم ایک آم سے چلتے ہوئے مصوم شہری کو قتل کروا دیا زندگی اور موت کا فیصلہ تو میں بھی کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشیق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر حقیقت میں رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا اور مغرب میں غروب کر دکھا اب یہ بات اس کے لئے بڑی ناخوار گزری ششوپند و شستروں پہ رہ گیا حیرانوں پہ رہ گیا کہ ایک اس طرح کا سوال کر دیئے ادھر حضرت کی باتیں مار نے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مزید دشمنی جو ہے وہ بھر گئی اس نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے سب سے بھری آگ چلانے کا انتظام کیا اتنی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے چلائی اتنی آگ چلائی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر سے آگ کے اوپر سے سو میٹر کی بلندی پر بھی اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے اُر کر اُرتا تو وہ چند کر آگ میں کھر جاتا اتنی بڑی آگ چلائی گئے اب مسئلہ یہ پیرا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا کیسے جائے تو فیصلہ یہ ہوا شیطان نے یہ مشہ دیا کہ بڑی سی غلیل بنائی جائے اور اس غلیل کے بڑیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ میں پھینکا جائے یہ تمام چیزیں اکٹھی گئی میں غلیل بنائی گئی بہت بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلیل میں بٹھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلیل میں ڈالا اور پھینٹے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا پہاروں کا فرشتہ آیا یعنی تمام فرشتے جو ہے وہ باری باری پانی کا فرشتہ آیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اتنے دیز ہوا لاؤں گا پانی لاؤں گا کہ ساری کی ساری آگ جو ہے وہ پچھ جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کے خاطر میں آگ میں گھننے کے لیے جارا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسی کا ماننے والا ہوں اگر وہ لوگ مجھے پھینک رہے ہیں تو وہ مجھے بچا بھی لے گا ہوا کا فرشتہ آتا ہے کہ اتنے دیز حوال آنگا کہ آگ بھج جائے گی ساری کی ساری لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر اتفاہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ جس نے جس کی خاطر میں آگ میں جنے جارے گی لہذا کیا کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو غلیل میں ڈال کر پھینک دیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب غلیل میں ڈال کر پھینک دیا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرتے ہیں تو اللہ تبارک وآلہ آگ کو گلزار بنا دیتے آگ کو ڈھنڈا کر دیتے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی پھول میں آ کر گرتے ہیں نہ گرمی نہ سردی نہ وہاں پہ اللہ تبارک وآلہ خانے پی نے کہا انتظام کر دیا تو یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے وہی ایک اندہ ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں لہذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی کی عبادت کریں نہ کہ کسی اور کی اور اسی کے سامنے چکے ہیں اسی کو اپنا معبود کہیں اسی کو اپنا جو ہے وہ رب کہیں اسی کو اپنا مالک کہیں یہی ہمارے لئے بہتر ہے ہم پہلے تھے مولانا زفر لکھا کے لکھی ہوئی نظم حمد اور اس کے پہلے شیر کی ہم نے تشریع کی دوسرے شیر کی بھی ہم نے تشریع کی اور اگنتی سے شیر کی تشریع کریں گے کہ ہر ایک ذرہ فضاء کا داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک ذرہ فضاء کا داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکہ ہوا کا آ کے دیتا ہے پہہم اس کا ذرہ فضاء کا کہتے ہیں زمین اور آسمان کے ترمیان کی وسط اور ہوا کا جھونکہ ہوا کی لہر ہوا کا ریلہ شایر مولانا زخر علی خوا اپنی نظم حمد میں کہتے ہیں کہ فضاء کا ہر ایک ذرہ اور ہوا کا ہر ایک جھونکہ اس کے ہونے کی دواہی دے رہا ہے اس بڑی لے کر آہم تک ہر جگہ ہر مقاب اور ہر شہر اسی اللہ کے داستہ سوہ ہے اسی کی عظمتوں کے گیت گاتی ہے آر اسی کے ایک ہونے کی دلیل پیش کرتی ہے گویا انسان کی اپنی ذات ہو یا اس کی کائنات ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بکھری انسان کو دیکھنے واری آنکھ اور سمجھ دیل ملا ہو تو وہ ہر شدہ ہر مقام پر اللہ کی آیات یعنی اس کی نشانیاں دیکھے گا اس لیے قرآن پاک نے جا بجا انسان پر سور دیا ہے کہ مقائنات پر گور و فکر کرے تدبر کرے کیونکہ جب بھی انسان ذہن سے سوچے گا گور کرے گا تو دل فوراً تسلیم تسلیم کرے گا کہ دنیا اللہ تعالی کی جمال و قبال کا ایک ایسا خوبصورت مذر ہے کہ اس کے حسن کو نہ اہل نظر نظر انداز کر سکتے ہیں نہ تماشا جنوے ہیں کہ لگاہوں سے لپٹ لپٹ جاتے اور اللہ تعالی کی ہونے کا ثبوت پیش کرتے اللہ تعالی ہر جگہ بشک موجود ہے ہمارا یہ امان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اگرامی ہر جگہ موجود ہے اور اللہ اللہ تعالی تعالی جو ہر جگہ موجود ہونے اپنا احساس پہ دلاتے ہم جب چھوٹے تھے جب باتیں میں نہیں کرتے تھے تو ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ تعالی کہاں ہے اللہ کہاں ہے تو ہم آسمان کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی آسمان میں ہیں جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے بات چیت کرنے لگے چلنے پھرنے لگے سمئیدار ہوگئے تھوڑے سے تو تو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم جہاں اندیلے میں ہوں روشنے میں ہوں جہاں مرضی ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم پڑے ہو گئے ہم میں عقل شعور سمجھ آ گئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرنج سے بھی سعدہ کری بھی وہ ہم سے ہم کوئی بھی بات سوچیں ہم کوئی بھی بات اپنے مائن پہ لے کر اللہ سمجھ جائے کرتے کیونکہ وہ اللہ ہے وہ ہمارا پال میں مالا ہے اس کو ہمارے بل بل کی خور ہے ہر انسان کی طرف اس کا دیان ہے اور ہر انسان بلکہ دونوں جہانوں میں دونوں جہانوں کا مالک ہے اور آپ کہیں بھی دیکھ لیں اگر آپ کسی میز کو دیکھیں نا تو آپ اس میز کو دیکھ کر یہ کہیں کہ کتنا اچھا میز بنایا ہے یہ کوئی اچھا کاری کر ہوگا آپ کسی بلڈنگ کو دیکھ لیں گرو میں گرو کی بلڈنگ میں تو آپ یہ کہیں گے کہ کتنی اچھی بلڈنگ تبیر ہوئی ہے یہ این کوئی بہت اچھا مستری ہوگا آرٹی ڈیٹیکٹ ہوگا جس نے اتنی اچھی بلڈنگ تیار کی ہے آرے یعنی کائنات میں رہتے ہوئے آپ جس بھی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں دنیا بھی لحاظ سے جو بنائی جو انسان کسی انسان نے بنائی ہو تو آپ یقینا اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں یار دیکھیں کہ اس اللہ نے اس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا ہوا اتنا بڑا آسمان اتنا بڑا آسمان کے جس پر جس کے نیچے ہم لوگ رہ رہے ہیں ہمیں اگر ایک کمرہ ہم بنانا چاہے نا تو اس کے لئے ہمیں چار دیواریں کھڑی کرنا کرتی جب چار دیواریں کھڑی ہو جاتی تو پھر اس کے دیوار ہم اس کے اوپر چھت ڈالتے لیکن یہ اللہ دیکھ اللہ کتنا کتنا کاریگر ہے اس نے کیسی آسمان کو بنا ستون کے پہلہ کر دیا اور ایک بھی نہیں بلکہ سات سات آسمان آپ کے اوپر مت خیال بی جی گا کہ اوپر ایک آسمان ہے بلکہ سات آسمان کے دلے آپ رہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ جس زمین پر رہ رہ ہیں مٹی ہے آپ تھوڑی سی مٹی کو لے نا اس کو جتنا مرضی آپ سکھا لیں جتنا مرضی مضبوط کرنے کی کوشش کریں آپ ایک بالتی پانی میں اس کو رکھیں گے تو وہ گھل جائے گی بلکہ چند گھنٹو کے بعد اس پانی میں گھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی لیکن یہ زمین دیکھیں اللہ نے کتنے سو سال ہوگئے ہیں کتنے ہزار سال ہوگئے اللہ نے اس زمین کو پیلا دیا اور اس زمین کو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر کھڑا کر دیا جب پانی کے اوپر زمین کو رکھا تو زمین ہلنے لگی اللہ تعالیٰ کن کہا تو یہ زمین رک گئی اس کے بعد ایک اور بری بات کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو زمین جو ہے وہ پانی کے اوپر رکھ دی گئی اور دوسری بات یہ کہ زمین کے زمین رکھنے کے بعد اس کے اوپر کتنا کتنا وزن بھی ہے لیکن اس اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اللہ رب ہے سب کو پال لنے والا سب کا رب ہے اس لیے تو اسے رب کا آ جاتا ہے یقینا یقینا اور ہمارا حد سے زیرہ اس بات پر یقینا الحمد اللہ کہ اللہ کے سوا اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے اکثر اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا اللہ ہر ہر چیز میں نظر آکھ کیوں نظر نہیں آتا محسوس کیا گئے کہ اللہ ہر مطاب کے ساتھ ہے ایک بزرگ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آکر کہا کہ تم تمہارا معبود ہے تمہارا اللہ ہے جسے اللہ گیتے ہو وہ نظر نہیں آتا تم اس کی کیسے عبادت کر لیتے ہو تم اس کے ہونے کی کوئی دلیل دو ہمیں بزرگ نے کیا کیا کہ ایک مٹی کا ڈیلہ اٹھایا ایک پتھر اٹھایا اور اس کو دے مالا اس کو درد ہونے رہے رہا وہ عدالت میں چلا گیا عدالت میں جا اس نے کیس کیا بزرگ عدالت رکیش ہوئے جج نے پوچھا کیا معاملہ ہوئے آپ نے کیوں پتھر مارا تھا اس نے کہا جج صاحب اس سے پوچھیں کہ یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ کو درد درد کیسے نہ بڑا سکتا اس کو محسوس کیا رکھتا یہ ہی تو اس کے سوال کا جواب تھا اللہ وہ ساتھ ہے اگر وہ سامنے آجائے تو اس کے نور کی وجہ سے کوئی بھی سندھ آگے سارے سارے کے سارے آپ پوچھیں اور اس کے پاس پہنچ جائیں اللہ کو محسوس کرنا چاہیے یہ سوالات جو دل میں پہنا ہوتے ہیں یہ انسان وسوسے ڈالتا ہے دلوں کے اندر تو کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر اصول نہ ہوتے تو سب کافی تھی تو اللہ تبارک و تعالی مرکز خسن بھی ہے اور خسن آفرین بھی اس کی بنائی ہوئی ہر چیز خسن کا اظہار ہے ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز اس کے کمال کو ظاہر کر رہی ہے ایک ذرے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوت رکھ دی ہے کہ پوری دنیا اس سے لرس رہی ہے علامہ اقبال رحمت ادال کے شیر کا ایک نصرہ مجھے اس وقت یاد آرہ اقبال کہتے ہیں کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل جیرے تو ذات اداحی کے ساتھ بے شمار صفحات وابستہ ہے اللہ قبار و تعالی نے اس کائنات میں اپنی صفحات کو بخیر کیا ہے ہم اس کی ذات کو نہیں لے سکتے مگر اس دنیا میں بکری ہوئی اس کی صفحات سے اس کی ذات کے کمال و جوان کا تازہ کر سکتے کہ فضاء کا ہر سرہ اسی کے حسن کی داستان سورا رہا ہے اور ہوا کا ہر جنگہ اسی کی رحمت رہا ہے عمیر بنائی نہیں بہا اچھا شرکا تھا عمیر بنائی کہتے ہیں کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری خود دیکھا دوباب واندو ہے مختصر یہ کہ پوری کائنات اللہ کے شنفوں کا اظہار ہے انسان اپنے آپ پر دور کرے اپنے گلد و پیش پر تدبر کرے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر ہے اور گور و تدبر کا انداز جس قدر صافہ اور شفاف ہوگا اللہ کی عظمت اسی قدر واضیہ روشن لکھائی دے اور انسان کی زبان اور اس کی تعریف انسان کی زبان جو ہے وہ اس کی تعریف پر مجبور ہوگی یہی نشانیاں ہیں یہی وہ آیات ہیں جب پر اللہ بار بار مجبور اور فکر کی تعریف دیتا ہے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان سکتا تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان کا اس پر دلو جان سکتا 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 پیغام سوا دیتا تنتہائی خوبصورت نظم مولانا زفر علی خان کی جس کو ہم بڑھ رہے ہیں اور جس کے اشار کی تشریع کر رہے ہیں پہلے شیر کی تشریع بھی ہم نے کر لی دو فرے کے بھی کر لی تیسری کے بھی کر لی اور چوتھے شیر بھی ہم تشریع کر یں گے سراب سر捕 خطا کوشی روش میری خطا کوشی ہے کام اس کا سراب معصیت میں ہوں سراب مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا کوشی ہے کام اس کا سرابہ معصیت میں ہوں سرابہ معصیت کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا سرابہ معصیت سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا سراپا کے معنی سراپا معصیت یعنی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے سراپا بغفرت وہ ہے یعنی انتہائی بخشش کرنے والا گفور ہوئی خطا کوشی کہتے ہیں غالطی کرنے کو اڑوش کہتے ہیں عادت کو اور خطا کوشی کہتے ہیں پردہ ڈالنے کو سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا کوشی حکام اس کا انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کرنے والا اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے انسان گناہگار ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہرحال بخشنے والا انسان کی روش خطا کاری ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا کام خطا کوشی یعنی خطاؤں کو اپنی مغفرت سے مٹا دینا ہے انسان اپنی تخلیق اور بڑے فطرت کے اعتبار سے خطا کار ہے اور انسان کی تاریخ پر دیکھا جائے تو انسان جب پیدا ہوا تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تب سے لے کر آج تک انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے انسان خطائیں کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے لیکن وہ اللہ وہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کو بخشنے والا ہوتا ہے انسانوں کے تمام غناہوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے آپ اگر غناہ کرتے ہیں اور اپنے غناہ پر نادم ہوتے ہیں تو وہ اللہ آپ کو بخش دیتا ہے وہ اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ سایہ دیتا ہے وہ اللہ آپ کو بخش دیا میں آتا ہے آپ جتنے مرضی غناہ کرنے ہیں غناہ کرنا غلطی کرنا انسان کی فطر میں شامل ہے لیکن انسان انسانی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ جتنے مرضی غناہ کرنے ہیں جتنے مرضی غناہ کرنے ہیں لیکن غلطی کرنا انسان کی فطر میں شامل کر دیا گیا ہے انسان غلطی کرتا ہے لیکن وہ اللہ اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے آپ شروع سے اگر دیکھیں تو انسان واقعی ہی غلطی کرتا رہا ہے لیکن وہ اللہ اس کو معاف بھی کر دیا گیتا ہے ہم کتنے روزانہ غناہ کرتے ہیں آنکھوں سے غناہ کرتے ہیں کانوں سے غناہ کرتے ہیں صوبان سے غناہ کرتے ہیں آرے پاؤں سے غناہ کرتے ہیں یعنی انسانی جسم جو ہے وہ اس کا ہر ہر عزو گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے ہر روز ہم بہت زیادہ غناہ کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کبھی بھی اس اللہ نے ہمیں کبھی بھی اللہ نے ہمیں دنیا کے ساتھ دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہمارا پردہ جو ہے پورا آج نہیں کیا کیوں کہ خطا کرنا شاید ہماری عادت ہے لیکن خطا بوشی کرنا اسی کا کام ہے سوچیں بھلا اگر وہ خطا بوشی نہ کرتا تو ہم سب کا کیا بنتا ہم سب میں کیا باقی رہ جاتا ہم کیا کہہ رہے ہم سے یقیناً یقیناً ایسا ہی ہوتا کی ہم گناہگار ہیں گناہگاری کے عالم میں ہمارا کچھ پیچھے باقی نہ رہتا ہے تو اس نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ مارت رکھی کہ کبھی بھی اس کے گناہوں کو فاس نہیں گئی پہلی قوموں کا کیا حال ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کی بیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بنتا خلا خلا گناہ کر کے آ رہا ہے لیکن لیکن وہ اللہ ہے تو معاف کر دیا ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں باعش نہیں ہو رہی تھی ہر طرف کہت سالی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے اور اللہ سے ہر مکلام ہوئے رز کیا کہ اے اللہ میری قوم پر بارستہ ناظر فرما اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک انتہائی گناہ گار بندہ ہے جب تک وہ قوم سے باہر انتہائی گناہ گار بندہ ہے لہٰذا وہ جو کوئی بھی گناہ گار بندہ ہے وہ چپکے سے یہاں سے اور اس کے قوم سے باہر نکل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اور رحمت دوبارہ سے اس قوم پر آیا اور بارش برشنا شروع ہو جائے اب جو بندہ گناہ گار تھا اسے سمجھ آگئی اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو تو پراہیم و قریب ہے تو تو سب کو بخشنے والا ہے تیرے سوا تو دنیا میں کوئی بھی کسی کو بخشتا نہیں ہے یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ تھا یا اللہ میں تیرے ہر حکم کو ڈالا میں تیرے ہر حکم کی نا فرمانے کی میں تیرا سب سے زیادہ کناہ گار بندہ یا اللہ اب اس بڑی بزن میں اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو میں زلیل اور اسماء ہو جاؤں گا یا اللہ میرا پردہ فاش ہو جائے گا یا اللہ تو تو خطا کوشی کرنے والا ہے یا اللہ تو تو پردہ ڈالنے والا ہے یا اللہ تو تو سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے نا میرے بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ سے دعا کرتا چلا جاؤں ہے کہ یا اللہ اس بڑی بھضر میں مجھے سلیل اور اسماء کرنا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا جو ہے وہ قبول کر دیتے ہیں آرے بارش کو برسانا شروع کر دیتے ہیں اس کو تمام کی تمام خلاہ کو معاف کر دیتے ہیں کالے بادل آتے ہیں اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ارج کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی تو وہ بندہ اٹھ کے باہر نکلا بھی نہیں تھا تو انہیں کیسے بارش کا بندو بس کر دیا تو انہیں کیسے بارش برسا دی حالانکہ یا اللہ تو انہیں تو کہا تھا کہ میں جب تک وہ بندہ بارش نہیں جائے گا کہ میں بارش نہیں برسا ہوں گا تو اللہ نے کہا اللہ اختبارک و تعالی فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے وہ بندہ میرا تشمن تھا دیکھنا وہ میرا دوست بن گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس بندے کے کا نام پتا تو دے دیجئے تاکہ بندہ اس کو دیکھتے لے کہ وہ کونسا ایسا توبہ کرنے والا بندہ ہے جس کی توبہ انہیں قبول کر کے اسی وقت بارش برسانہ شروع کر دی تو اللہ اختبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے تب اس کا کوئی راز تمہارے سامنے ظاہر نہیں کیا اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے اب میں کیسے اس کے رازوں کو تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں لہٰذا یہ میری خکمت ہے کہ میں نے اس کی توبہ قبول کی ہے تمہاری امت پر دوبارہ سے وارش کو بسا دیا ہے تو انسان کی فطر میں شامل ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن رب تعالی خدا پوش ہے رب تعالی پردہ ڈالنے والا ہے وہ انسانوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور یہ اسی کی حکمت ہے کہ ہم آپ اپنی طرف دیکھیں ہم لوگ اپنے گھرے بان میں جہاں کر دیں کہ ہم روزانہ کتنے گناہ کرتے لیکن کبھی ہمارا کوئی بھی گناہ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا اور اگر وہ ظاہر کر دے تو ہم جیسا گناہگار ہم جیسا جو صلیل شخص دنیا میں موجود کوئی نہ ہو تو وہ مالک ہمارا بھرم رکھنے والا ہے وہ مالک وہ مالک ہمیں بخشنے والا ہے ہم کیوں میوس ہوتے ہیں ہم کیوں گناہ اسے بائیوس ہو جانے ہیں آپ جتنے مرضی گناہ کریں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں پھر اس کے بعد گناہ آلہ کریں وہ اللہ معاف کرتے گا یقیناً وہ اللہ معاف کرنے والا ہے آپ کے گناہوں کی طرحات اگر سمینوں اور آسمان کے اندر جو کھلا ہے اس کو بھی بھرتے گی آپ ایک دفعہ توبہ کریں گے پھیلے ہوئے ریگستان اور ان میں موجود ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو جائے گی تو پھر بھی آپ ایک دفعہ کر توبہ کر لیں سچی دل سے تو وہ اللہ آپ کو معاف کر لیں آپ کی گناہوں کی دلال اگر دنیا میں موجود درختوں کے پتے پتے درختوں کے پتے پتے کے برابر ہو جائے بس ایک دفعہ ایک دفعہ اس کے حضور گر کرا کر رو لیں وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیگا یہ اللہ کی حکمت ہے کیوں اللہ کا فور وحیم ہے اللہ بخشنے والا ہے مہربار ہے حمدتی کرنے والا ہے وہ اپنے بندو سے محبت کرتا ہے آپ کو تھوڑی سی چوٹ آ دینا آپ تھوڑا سا بھٹکنا شروع ہو جائیں تو ماں آپ کو روکتی ہے ماں آپ کو سیدھا رستہ لکھاتی ہے وہ اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے انشاءالوں کے ساتھ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ آپ کو زائع ہونے دے ایسا کبھی ممکن نہیں کبھی اس کے ساتھ دعو لگا کے تو دیکھیں کبھی اس پر امیدیں رکھ کر تو دیکھیں یقینا اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے رحمت و اپنے فضل و لطفان آیات سے نوازتا ہے اور یہ اس کی رحمدلی ہے وہ غفور و غیب ہے اور وہ ادا کرتا چلا جاتا ہے اور ہم لوگ ہم لوگ شاید اچھے لوگ نہیں ہیں ہماری آداد اچھی نہیں ہے ہم اچھے نہیں ہیں وہ ہمیں اتنا کچھ ادا کرتا ہے لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں وہ ہمیں پھر بھی ادا کرتا چلا جاتا ہے اور ہم پھر اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں یہ ہماری ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم بار 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 اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں لیکن ہماری توبہ کیوں ٹور جاتی ہے وہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ منا بندہ گناہوں میں گھترا ہے وہ ادا کرتا چلا جاتا ہے ادا کرتا چلا جاتا ہے کبھی اس نے کبھی بھی اس نے اس بات کو مطلب نہیں کرتا کہ یہ بندہ مجھے یاد نہیں کرتا یا میرے حکموں کی ادا مدولی کرتا ہے یہ چیز کبھی اس نے نہیں دیکھی وہ ادا کرتا چلا جاتا ہے لیکن ہم ہم گناہ دار گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیں بخشتا چلا جاتا ہے یہ اس کی ادا ہے اس کی کرن نوازی ہم ایسے بخشتا ہے ہمیں ایسے ادا کرتا ہے ہر وقت اپنے اللہ سے تو ہمیں دلہ کریں کہ یا اللہ یا اللہ ہمیں بخش دے ہم بہت گناہ کریں یقینا یقینا ہم بہت گناہ کریں ہم اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو زالج میں آکے کرتے ہیں مگر اس کی عبادت کریں تو ہمیں کوئی نہ بھی لالج ہوتے ہیں ہم اس لالج کی بنا پر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ بھی لالج ہوتے ہیں ہم جب بہت مری مسئیبت میں ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر پر مسئیبت آ جاتی ہے تو ہم اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہمارے اوپر خوشی آتی ہے تو پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں میری محبت تو نہیں ہے وہی غم بھی دینے والا ہے اور وہی خوشیاں بھی دینے والا ہے آپ کبھی دونوں طرح سے اسے یاد کر کے دیکھیں غم میں اور خوشی میں کبھی یاد کر کے تو دیکھیں وہ کس قدر محبت کرنے مارا ہے بہت محبت کرتا ہے وہ ستر ماں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے ہم کیوں محیوس ہو جاتے ہیں جتے ہیں مجزی گناہ کریں ہم محیوس کیوں ہو جاتے ہیں جب اس نے فرما دیا ہے لا تقنا تو میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نعومی نہیں ہونا تو پھر ہم نعومی کیوں ہوتے ہیں ہم کیوں اپنے اللہ کے اس وعدے کو بھول جاتے ہیں ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ناؤمید ہونا کفر ہے اگر اللہ کی رحمت سے بندہ ناؤمید ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہر انسان گناہ کرتا ہے ہم بھی گناہ کرتے ہیں آپ بھی گناہ کرتے ہیں دلیہ میں بسنے والا ہر انسان گناہ میں مقتلع ہوتا ہے لیکن اس کا حال یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ چکر ناؤمید ہمیشہ اس کی رحمت سے امید رکھا کریں وہ ہمیشہ آپ کو عطا کرنے بہت محبت کرتا ہے ہم تشریع کر رہے ہیں مولانا زفر علی خان کی نظم حمد کی جس کے پہلے شیر کی تشریع کر لی دوسرے کے بھی اور دیسرے کے بھی چوتھے شیر کی ہم جاری ساری ہے ہم لوگ تشریع کر رہے ہیں کہ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا کوشی ہے کام اس کا کافی ہر تک ہم نے اس کی تشریع کر لی اور ابھی تک اس کی تشریع جاری ساری ہے اور اس کو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا کوشی ہے کام اس کا کہ میں گناہوں میں دوبا ہوا مگر وہ بخشنے والا مہربان ہے میں خطائیں کرتا چلا جاتا ہوں میں گناہ کرتا چلا جاتا ہوں لیکن وہ اللہ میرے گناہوں پر بردہ ڈالتے جاتا ہے اور بے شک وہ رب ہے وہ پالنے والا ہے وہ اپنے بندو کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندو کے گناہوں پر بردہ ڈالے جاتا ہے محرز کر رہا تھا کہ انسان اپنی تخلیق اور فطرت کے اعتبار سے خطا کار ہے اس سے قدم قدم اور لفظ لفظ غلط یا لغزش کا امکان ہے کیونکہ لغزش بشریت لغزش کے لغزش جو ہے وہ بشریت کا لازم حصہ ہے ابتدا میں حضرت آدم علیہ صلات و السلام سے لغزش ہوئی اور ان سے جنت کی مہارے چھن گئی تھی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس لغزش کے بعد آدم علیہ صلات و السلام کو انتہائی شرمندگی ہوئی تھی اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی شان جوش میں آگئی تھی خود اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ سلام کو دعا سکھائی کہ یوں اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کریں گویا خطا کوشی اور خطا کوشی نازم و مصروم ہیں انسان میں معصیت کا ہونا اس بات کی تلیل ہے کہ اللہ میں مغفرت کی شان موجود ہے اگر لگزش کا اعتقاب ہی نہ ہو تو بخشش کس کی ہوگی آرے کس بنا بر ہوگی امیر میرائی کہتے ہیں کہ ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے قریم ناز کیوں کر نہ ہو ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے قریم پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تخصیر کو تخصیر کہتے ہیں غالتی کو خطا کوشی آپ جرز کارا تھا کہ ایک فطری بات ہے مگر اسے ارادتا عادت بلانینا اور ندر ہو کر گناہ کرتے چلے جانا ایک شیطانی عمل ہے انسان انسانی عمل نہیں انسان کا عمل ڈٹ جانا نہیں ہوتا انسان کا عمل جک جانا ہے رب کے سامنے شیطان غلط حرکت کرتا ہے اور اس پر آر جاتا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے بلکہ بلکہ اس کے لیے جواز پیش کرتا ہے جبکہ انسان غلط نہیں کرتا ہے تو اس پر ناد ہوتا ہے شرمند شرمند گی کا اظہار کرتا ہے اس کی یہی ندامت شرمند گی اللہ تعالی کی رحمت کو آواز دیتی ہے اور اللہ تعالی کی مغفرت کا جوش میں آنا اسی ندامت کے باعث ہے انسان انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے انسان کو انسان رہنا چاہیے شیطان نہیں بننا چاہیے لیکن آج کا انسان شاید انسان نہیں رہنا چاہتا وہ شیطانی کو زیادہ جو ہے وہ اپنے دل میں جگہ دیتا ہے شیطانی اس طرف زیادہ مغفو ہوتا ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں یہ آپ ایسا کیوں کرتے اور شیطانی عمال جو ہیں کیوں عمل ہوتی شیطان کو کس لیے جو ہے وہ شیطان کہا جاتا ہے یہ اتنا یہ یہ جو جو تمام فرشتی کو یہ حکم دیا کہ آدم صلات و اسلام کو سجدہ کریں سب فرشتے سجدے میں جگ گئے لیکن شیطان نہیں جگا شیطان سے پوچھا گیا کہ تو کیوں نہیں جگا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو شیطان نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا میرا درچہ سیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام فرمانے کے بنا پر اس کے گھلے میں لانت کا توق ڈالا اور زمین پر بیج دیا کہ قیامت کے صبح تک سجدہ خوار ہوتا رہی اور پھر اس نے بھی کہا کہ میں تیرے نیکو بار بندوں کو برائی کی طرف لاتا رہا یہ اللہ اور الشیطان کے درمیان جو ہے وہ ایک چیلنج ہو ہے اللہ نے کہا تھا کہ میرے مارنے والے بندے تمہاری طرف نہیں آئیں گے اس نے کہا تھا کہ میں لہا کر دکھاؤں تو یہ ان کے درمیان چیلنج ہوئے جس کو شاید ہم لوگ سمجھ نہیں بات تو ہمیں تو اپنے اللہ سے محبت ہے شیطان ہمارا کچھ نہیں لگتا جو ہمارے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ہمارے رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے کچھ بھی تو شیطان کو نہیں بانتے ہم اللہ کو مانتے اللہ کو وہ اللہ ہے سب سے بڑا شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے اپنی درگاہ سے نکال دیا آپ نے اللہ طبال کا توق ڈالا گرے میں وہاں سے نکال دیا صرف ایک سجدے کا انکار ہی ہوا شیطان صرف ایک سجدے کا اور اللہ نے اس کو وہاں سے دیا کہ ہم اپنے گریبان اپنے اپنے گریبانوں میں جہاں کر دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں روزانہ کتنے سجدیں ہیں ہم جن کا انکار کرتے ہیں لیکن وہ اللہ وہ اللہ پھر بھی ہمیں اطا کرتا چلا جاتا ہے وہ اللہ پھر بھی ہمیں محلت دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید آج میرا بندہ میری طرف باپس آج شاید آج میرا بندہ میری طرف باپس آج وہ اللہ اطا کرتا چلا جاتا ہے اور ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہم کیوں ایسا کرتے ہیں ہمیں حکم ماد نہ چاہیے گاؤں کا محلے کا کوئی چیر میں یا کوئی چودی ساب ہمیں بلائے نا تو ہم دورتے ہوئے اس کے طرف جاتے ہیں سارے اس سارے کام چھوڑ کے دورتے ہوئے اس کے طرف چاہتے لیکن اللہ پانچ دفعہ ایک دن میں ہمیں اپنے طرف بلاتا ہے لیکن ہم ہمیں کانس آواز سن دور جس سے امان دیتے ہمارے امان کی تمزور ہونے کی علامت خدارہ خدارہ اللہ سے توبہ ہم اللہ سے معافی مانگے میں گناہ ہوں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا کو بے شک اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے بے شک تو ہی جو ہے وہ عبادت کرنے عبادت کے نائق ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کریں اے اللہ ہماری گناہ کو بخش دیجئے ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہیں یعنی اسے اپنی لقص پر ہر لبہ نداو دور شرمندہ لگا لگا یعنی ہم شرمندہ ہیں اللہ سے لگا ہم نے اغالدیاں کی ہے یعنی ہم بخور سے رمان کی ہم گناہوں میں ہمیں ڈوبے ہوئے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا بے شک آپ معاف کر دینا آپ ہمیں معاف کر دینا تو ایک انہاں امید ہے کہ وہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہوگی وہ اللہ کو معاف کر دینا اور کبھی بھی اس کی عبادت نالت سے ناگی جیتا ہے جب آپ کو نالت چھو تو آپ اس کی عبادت اس نالت سے کریں وہ چیز آپ کو مل جائے کبھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ درقار تو اللہ تبارک و تعالی حضور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہی اس کو حل کرنے والا ہے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اس کو حل کر پائے یا اللہ تو ہی ہے جس کو حل کرنے والا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں کس شاید نے کیا خوب کہا تھا کہ پشیمانی ذریعہ ہو گئی بخشش کا احواز بہے جب اشک تو بہنے لگا دریائے احمد بھی تیسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آنسوں کا قطرہ ایک آنسوں کا قطرہ جو سچے دل سے جو سچے دل سے نکلا ہو وہ اللہ کی رحمت کے طرح آپ کو بہا دیتا ہے اور اللہ آپ کو بخش دیتا ہے وہ اللہ آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تو اس اللہ کو کبھی نہ بھولیں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں وہ آپ کا رب ہے وہ سب کا رب ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے آپ کیوں اس کو بھول گئے ہیں آپ کیوں اس کی حکم کی عطا مدولی کر رہے ہیں آپ کیوں اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو عطا نہیں کرتا کیا اس نے آپ کو دنیا میں عجزت نہیں دی رہی کیا اس نے دنیا میں دولت نہیں دی اگر سب کچھ دیا ہوا ہے تو پھر کیوں اس کی حکم کی نافرمانی کرتے ہو کیوں اس سے مو پھیرتے ہو وجہ کیا ہے وہ اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تو آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا آپ اس کے سامنے دو آنسوں بہائیں تو وہ ساری کی ساری خطائیں ماف کر دیتا ہے اقلی پشلی ساری خطائیں ماف کر دیتا ہے آپ پھر بھی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ہم پھر بھی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات دیئی ہے ہمارے لئے ہمیں چاہیئے کہ ہم انداخت و بارک و عطال آگ ہیں حکم کی پابندی ہیں اور اس کے حکم پر چلتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ زفر علی خان کی نظم حمد جس کے پہلے شیر کی بھی تشریح کر لیں گے دورفلے کے بھی تشریح کے بھی اور چوتھے شیر کی ہم لوگ تشریح کر رہے ہیں چوتھے شیر کی تشریح ہم لوگ کر رہے ہیں کہ شائروں نے اس عمر کو اکثر اپنے اشار کا موضوع بنایا ہے خدا کرنا میرا کام ہے اور عطا اللہ تمہار کو عطالہ کا کام ہے میں سرعپا خدا ہوں اور وہ سرعپا عطا ایک شائر نے اپنے شیر میں اس مضمون کو یوں بیان بیا ہے کہ میں خدا کرتا رہا میں خدا کرتا رہا میں خدا کرتا رہا وہ عطا کرتا رہا تو ہمارے گناہ اور ہمارے پر فردگار کی رحمت نہ اس کی کوئی انتہا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے دونوں وسید بے حد بے حد و بے حساب اور بے انتہا انسان کی اسیاں شعاریاں کتنی ہی سری مگر رحمت پر رحمت پر رحمت پر فردگار سے سالہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ رحمتی رسیت کل شعید کہ میری رحمت تمام چیزوں سے زالہ وسی ہے سب پر حاوی ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ان کے عدل پر غالب ہے حفیظ جلندری کا مجھے ایک مرادشاہ شیریان آرہے ہیں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ افو خطا میں زد ہو گئی تھی افو خطا میں زد ہو گئی تھی وہ بھی نہارے میں بھی نہارا مختصر یہ کہ غلطی لگزش آرے گناہ لازمائے بشریت ہیں جبکہ بخشش مغفرت اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے مگر یہ شان تبیج ہل باگر ہوگی جب انسان غلطی اور گناہ کے بعد نہ دکھو گئے شرمیدگی کے آنسوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت موتی سمجھ کا چنگیا کرتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں اور فاللہ پاکش دیں شرط یہ ہی ہے اس کے لئے کہ انسان پر سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں اگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں ندامت کے ہیں تو اللہ کی رحمت سرور جوش میں آئے جوش میں آتا ہے تیرا جوش میں آتا ہے جوش میں آتا ہے جوش میں آتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی بخشش فرما ہم پہلے تھے مولانا زفر علی خواہ کی لکھی ہوئی حمد جس کا پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی دوسرے شعر کی تشریح کی تیسرے کی چوتھے کی اور پانچہ شعر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھا موسکار افتادگی کا مطلب یہاں پر گھننا بے وسی آجسی لگسوسو کا شکار کہ میرا میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھا موسکار کہ انسان شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میرا مصیبت میں بڑھنا میرے لئے یہ رحمت بن گیا کیونکہ جب مصیبت آئی تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کے دامن کو تھام دیا انسان خطاکار ہے فسلنا اور گھننا اس کی فطر تھے نا نگاہ اس کے قابو میں ہے اور نا قدم یہ بے اختیاری انسان کو کئی بار گرنے پر مجبور کرتی ہے غالب کے ایک شیر کا مجھے بڑا اچھا مصرہ یاد آ رہا ہے یہ غالب کہتے ہیں کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہ رکاب میں تو ایسے میں گھننا مقدر ہو جایا کرتا ہے مولانا زفردی خان کے خیال میں انسان اپنی فطری افتاد کے مطابق خطا و نگزش کا شکاہ ہو جاتا ہے تسلا گرا نگر ساتھ ہی اسے ندامت کا احساس ہوا کہ یہ خطائیں تو دوزخ کے گھرے میں لے جائیں گے دوزخ کے شولوں کا خیال آتے ہی وہ کہتے ملتے سملا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندگی کا اظہار کیا کہ توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے اور رحمت کا باق بھی بند نہیں ہے بلکہ انسان ایک قدم اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دس قدم بھر کر اسے اپنی احوش میں لے دیتی ہے وہ اکبال رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑا اچھا شیر ہیں جو مجھے بھی یاد آ رہے ہیں اکبال رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن دیئے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن دیئے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن دیئے کترے جو تھے میرے ارکے انفال ارکے انفال کہتے ہیں شرمندگی شرمندگی کے کترے عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں میں گرنا زحمت اور عذاب کمائے سے مگر اس میں شاعر کا خیال ہے کہ اگر میں خطاؤں کا شکار نہ ہوتا تو اس کی ندامت کا ندامت تھامنے کی سعادت نظیر نہ ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اس نے ندامت کے احساس کو پیدار دیا اس نے ہمارے اندر شرمندگی لکھی ہے اس نے ہمارے اندر ندامت لکھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی منا کرتے ہیں ہم اس گناہ پر نادم ہوتے ہیں ہم اس گناہ پر پشتاتے ہیں توبہ کی توفیق اللہ نے ادا کی ہے ہمیں اپنی رحمت کے دامن کو وسیع کیا اور شاید کہتا ہے کہ میں نے گرتے گرتے بھی اس کے دامن کو تھام دیا ایک اور شاید ہیں ان کا بڑا اچھا مجھے شاید یاد آیا وہ کہتے ہیں کہ میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک کہ ہمیشہ گلتے گلتے تیرا آسرا لیا ہے تو اس شیطان انسان کا عزلی تشمن ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو بے باقی سے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو راہ راست سے بٹھکا دو گا اور ہر طرف سے اس پر حملہ آمر ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا بندہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے وہ جب بھی نادم ہوگا میرا بندہ جتنے مرضی بنا کر لے وہ جب بھی نادم ہوگا وہ جب بھی شرمیدہ ہوگا وہ جب بھی میرے ساتھ مدامت کا اظہار کر لے گا میں تب ہی اسے اپنی رحمت کے آغوش ملے گا وہ میرے طرف ایک قدم آئے گا تو میں اس کے طرف دس قدم جاؤں گا وہ میرے طرف چل کے آئے گا تو میرے جحمد اس کے طرف دور کر جائے گی میں اس کے گناہوں کو بخش دیا کروں گا اس کو نیکیوں کو کبھی زیادہ نہیں رہا دوں گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا وہ گناہ کرتا رہے گا اور اس کے شرمندگی میں رحمت کو جوش میں لاتی رہے گی یوں گناہوں میں اس کی افتاد کی اس کے حق میں رحمت بن جارے گی کیونکہ وہ میرے دعوانِ بخشش کو بھانے گا حق یہ ہے کہ انسان کی آجسی بے وسیع اور افتاد کی ایک ناؤ سے اس کے لئے وجہ رحمت بن رہی کیونکہ اس کے احساسِ نداوت نے اللہ کی رحمت کو آواز دی اور اللہ کی رحمت نے آگے بھر کر نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹایا تھا بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیا شرط صرف یہ ہے کہ بندہ بندگی کا دامر نہ چھوڑے آجز رہے اور اپنی بے وسی کا ہر دم اعتراف کرتا رہے کبھی مایوس نہ بقولِ حسد مخانی حسد مخانی کہتی ہے کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے ہر حال میں ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے مایوس کر سکانا حجمِ بلا مجھے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کریں آپ کے اوپر جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں آپ کے اوپر جتنی مرضی تکلیفیں آ جائیں جتنی مرضی مسائب آ جائیں کبھی بھی اس کی رحمت سے نہ ہوا کریں کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں مایوسی گناہ ہے اور جو مایوس ہو جاتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے مختصر یہ کہ بندہ بندہ بنا رہے فرعون نہ ملے لغزش ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر کر عفو و قرم کا طلب کار ہو جائیں تو اس کی بے وسیع آجسی اور افتاد کی بھی اس کے لیے رحمت کا باعث بن جگہ کرتی ہے اور جس آجس کے ہاتھ میں دامنے رحمت آ جائے اس کی خوش بختی میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تیرا کرم بھی تو ہے بے حساب اے غفار تیرا کرم بھی تو ہے بے حساب اے غفار میرے گناہ نہیں در شمار کے قابل لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت گناہگار ہیں ہم اپنے گناہوں کا حساب نہیں لگا سکتے کہ ہمارے گناہ کتنے اور ہم کس قدر گناہگار ہیں لیکن اس کے بعد جود بھی وہ اللہ ہمیں بخشتا چلا جاتا ہے وہ اللہ ہمارے گناہوں کو محب فرما دیتا ہے وہ اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا وہ اپنے محبوب کی خانت ہم سے بہت محبت کرتا ہے ہم جتنے مرضی ہونا کر لینا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نعمید نہیں ہونے چاہیئے کیونکہ وہ اللہ تو اللہ کہتا ہے لا تقنطو برحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نعمید نہیں ہونا اگر ہم نعمید ہو گئے تو سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا 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 کیا وہ ایک بندہ جس نے ننانوے قتل کی ہوئے تھے ننانوے قتل کرنے کے بعد جب وہ ایک صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کر ارز کرتا ہے کہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو اس نے کہا نا 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 یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تم نے تو ننانوے قتل کی لہٰذا تمہیں تو کوئی معافی نہیں ہے تمہیں تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اس نے کہا ننانوے تو پہلے ایک قتل اگر اور ہو جائے گا تو سو پورا ہو جائے اس نے اس کو بھی وہاں پہ مار دیا اس کا سر بھی کلم کر دیا یہ دیکھنے کے بعد وہ بڑا پریشان ہوا خیر اس کو کسی نے بتایا کہ فلا فلا بستی میں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم جو ہے وہ وہاں پر اللہ کے کچھ بندے بیٹھے ہوں گے ان سے جاں گے رابطہ کرو اللہ کے وہ بندے تمہاری بخشش کریں گے دعا کریں گے اور تمہیں کافی رہربائی حاصل ہو جائے گی وہ بندہ اس طرف جاتا ہے اور رستے میں فوت ہو جاتا ہے فرشتے جنت والے بھی آ جاتے ہیں جہنم والے بھی آ جاتے ہیں اور ان میں آپس میں جگرہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ تمام محولات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ زمین کی پیمائش کر لیں جس طرف سے زمین کام ہوئی وہ فرشتی لے جائے لہذا زمین کی پیمائش کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیتی ہے کہ زمین بستی والی سائر سے یا وہ سمٹنا شروع ہو جاتی ہے بستی والی سائر سے زمین جو ہے وہ سمٹنا شروع ہو جاتی ہے اور جب زمین کو نہ پا جاتا ہے تو زمین زمین جو ہے وہ اس طرف سے سکر جاتی ہے یا فاصلہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو جنت والے پرشتے اس کو لے جاتے ہیں تو اللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو بہانہ تو ہوتی ہے کسی کی بخشش کا کہ کوئی میرا بندہ بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخشش عطا کروں جس کی رحمت ہوتی ہے یہ اس کی اس کا فضل ہے کہ وہ گناہ کاروں کو اس طرح نماز دا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت تو وہ اپنے گناہوں سے پشتاتا رہے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا حساس کرتا رہے اپنے گناہوں پر نادر ہوتا رہے شرمندہ ہوتا رہے لیکن جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گی ہاں پھر پھر تیار کھا رہے آپ اس سے توبہ کریں وہ آپ کو خوش نہیں دیں ہم پہلے تھے اللہ زفر علی خان کے لکھی ہوئی نظم حمد جس کے پہلے شیر تھی ہم نے تشریح کی دوسرے کی تیسرے کی چوتھے کی پانچویں کی چھتا شیر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پھنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام ہجت کا ختم ہونا کہتے ہیں کسی دلیل کا واقع نہ رہنا تو شیر اس شیر میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے اس زمین کے رہنے والوں کو اللہ کا پیغام تجہ کر اس کی حجت مکمل کر دی اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہیں موج جا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر قرآن نازل فرمائے انہوں نے قرآن کے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا اور اب قیامت تک مسلمان اس پیغام حق کو عام کرنے کے بابات ہیں اور یہ روشنی وہاں وہاں تک پہنچے گی جہاں جہاں تک تاریخ ہے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا ہرا سے مراد گھار ہرا ہے اور نسخہ کیمیا یعنی قرآن امجی اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے نبی بیجا ہے ہدایت نہیں ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بیجا بیجنے کے بعد اللہ نے یہ ہدایت دی تھی کہ اب نبیوں کے ذریعے اس کا پیغام پہنچتا رہے گا اور اس پیغام کو ماننا انسانوں کے لئے لازم قرار دیا گیا نبیوں کا ایک سنسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس سنسلے کو ختم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرما دی اور روز حشرت روز حشرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا گیا کیونکہ شاید قرآن مجید میں اشارت ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا ہے پارے مولانا زفرہ علی خان کی لکھی ہوئی نظم حمد جس کے سیکن لاؤسٹ شیئر کی ہم تشریح کر رہے تھے تو شاید شیئر میں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے آخری خطبے میں اس عمر پر زور دیا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی قلام اور پیغام کو سب تک پہنچانے کا فرض ادا کر دیا ہے اور وہاں پر جتنے صحابہ اقرام مجود تھے سب ہی نے اس پر گواہ دی تھی چونکہ محمد صلی اللہ علیہ بعد کسی نبی نے نہیں آیا اس لیے قرآن کے پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کے اقوال و آمال کو جملہ انسانیت تک پنچانے کے ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی یوں اللہ کا کلام اور اس کا پیغام اس کائنات کے کونے کونے تک پہنچ جہا ہے اور اس سلسل میں ذرا برابر بھی بتاہی نہیں ہو رہا ہے ذرا ابلاء کے اس جدید دور میں تو یہ اس کا پیغام یہ پیغام پہمے نشر ہو رہا ہے اور ہر سمار تک پہنچ نتیجہ معلوم کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس تک اللہ کی ہدایت نہیں پہنچ اس لئے وہ کفر و شرق کی معصیت میں مطلع ہے وہ یا کسی کے پاس کوئی حجت اور کوئی دھلیت باقی نہیں اور اوز حشر جب انسانی عوال کا جائزہ لیا جائے گا تو نیکی اور پنی ترازو میں تُلے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا اس تک ہدایت اور نصیت پہنچ نہیں گے کوئی پیغام حق کی نشو عشائد کا ہر تقاضی پورا ہو چکا ہے اور مختصر یہ کہ قرآن انوار حق کا سرچشمہ ہے ہدایت کا نور ہے اور اللہ اور محمد صلی اللہ نے اس نور کو دنیا والو تک بنچ رہا ہے رسالت کی اس سو سے کائنات دخشا ہے اور کفر و شرق کی تاریخ کیوں کے پاس اپنے وجود کے لئے کوئی تعلیل واقع ہے قرآن کا نور پوری کائنات کو پر نور بنا رہا ہے حفیظ طائب نے بڑا اچھا شیئر کہا کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے غل چیدہ کس مو سے بیاء ہو تیرے احصاف حمیدہ ہم پارے مولانا زفر نیخان کی لکھی ہوئی نظم حمد جس کے تمام اشار کی تشریح ہم نے کی اور آخری شیئر جو ہے اب اس کی تشریح ہم کرنے جا رہے کہ بجاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنے ساتھ پر رہا ہو کر تباہ اس کا نور یعنی مراد نور خدا ہدایت خدا بندی یعنی قرآن مجید تین اسلام شاعر شیئر میں کہتا ہے کہ کافر اس نور کو بجھانے لیکن دین حق کا یہ نور اپنے وقت پر مکمل ہو رہا اسلام اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر فرمایا ہے نور کا مقصد ظلمت کو جا اللہ ہے کفر و شرق ظلمت ہے اور اندھیرے بے وجود ہوتے اور اندھیرہ نام ہے روشنی کے فقدان کا روشنی آتی ہیں تو اندھیرے باقی رہنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اپنی کوشش میں ناقام رہتے ہیں کہ روشنی کے آتے ہی باغ نام کا مقدر ہوتا ہے زفر علی خان بھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ذریعے قرآن دنیا تک پہنچا قرآن کا پیغام جب عام ہوا تو کفار نے اس کی مخالفت کی مگر ان کی مخالفت کی احسیت ایسے ہی تھی جیسے کوئی روشن سورج کو خونگو سے گن کرنے کی کوشش کرے مولا زفر علی خان کا ہی ایک اچھا شیر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند زن پھونکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ شیر تنمی کی مثال ہے کہ اس میں قرآن پاپ کی آیتوں کی طرف واضح اشارہ وجود ہے اور آشن چراغ کو پھونکو سے بجھانے کی کوشش اور نور کا اپنے وقت پر مکمل ہونا اور کفار کا کپ افسوس ملنا صورت توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنے مور سے بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہ رہے گا اگرچہ کافر ناپسند کرے اس نے اپنے ویا قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ نے حق کے نور کو پھلانا شروع کیا تو یہود و نسارہ اور مشرقین نے اس نور سے بچنے اور اسے بجھانے کی ازہد کوشش کی کی یہ کوشش ایسے ہی تھی کہ جیسے کوئی سورج یا چاند کی روشن کو اپنی پھونکو ناممکنات میں سے اس طرح دینی حق کو بیٹانا اور اس نور کی شاہوں کو پھیلنے سے روکنا ممکن نہیں اگر شایر نے کیا خوب کہا ہے کہ فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے تو دین اسلام اس کو سکیں گے ہم پہلے تھے مولا زفر علی خان کے لکھی ہوئی نظم حمد جس کی آج ہم نے تشریح کی اور اس کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد و آباد رہیں اللہ آفزو ناصر